ملکمائل صاحب روڑی سنتین tir ایٹی پونس ہائے ایٹیٹی پونس ایٹیٹی پونس ہائے ہائے ایٹیٹی پونس ہائے اکردی آدھا تے میڈیا والوں کا کیونکہ اب تو سرکار تو ہے نہیں ہے کہ ہم کسی ہمارا علاقے کا کوئی لیڈر کو اس کے پاس درہا ہمارے لوگوں کی دیمانڈ رکھیں تو یہی میڈیا ہے جو ہماری آوازو کو تاک میں چاہتا ہے سرپانچوں میں اور عام عوام میں ناراضگیاں پیدا ہو گئی ہیں کافی ناراضگیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ لوگوں کے نام ڈلیٹ ہو گئے ہیں یہ سرکار کی کونسی پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہ اگر آپ کو ان لوگوں کے نام انٹری نہیں کر رہے تھے تو کیا ضرور تھی یہ لسٹیں بنانے کی نہ ہی لسٹیں بناتے ہیں نہ یہ شہر شرابہ ہوتا بہت ساری پنچائتوں میں لوگوں کے نام کٹے گئے جو جنرل لوگ ہیں جو بی پی ایل لوگ ہیں جن کے پاس دس مرلے جو ہے جگہ بھی نہیں ہے اور بڑی مشکل سے اپنا گزارہ کرتے ہیں ان لوگوں کے نام لوگ سیکٹری پنچائت نے اور سرپانچ نے اور تمام لوگوں نے مل کر یہ ایک لسٹ تیار کی تھی اور بڑا ٹائم لگا ہے یہ نہیں کہ ایک دن کی بات ہے کم از کم ایک مہینہ یہ سارے جو ریحصل کر کے یہ ہو جائے اس لسٹ کو تیار کیا تھا آج دوزر اٹھارہ سے میں وہ لسٹ تیار ہوئی تھی آج ایک کس آگئی ہے تو ایک کس میں جب وہ لسٹ نکلی تو نام ڈیلیٹ ہو گئے ہیں جیسے یہ پنچائت کی بات کرتے ہیں ان کا ایک سو ساتھ جو ہے وہ جنرل لوگ تھے وہ سبی کے سبی ڈیلیٹ ہو گئے ہیں جیسے اور پنچائتوں میں دس دس پاندہ پاندہ بیس بیس جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں جن کے پاس لوگ ہیں جن کے پاس بکان ہی نہیں ہے اگر پی اے وائی کی سکیم ہے تو سکیم ان لوگوں کو دینی ہے جو جنرل لوگ ہیں نہ کہ کسی امیر کے لیے ہیں انکلیوڈ نہیں ہوں گے تو ان کو مکان کہے دیے جائیں گے میری سرکار سے اپیر ہے جو آپ لوگوں نے عوام کے بیج میں اور الیکٹیڈ لوگوں کے بیج میں جنگ شیڑی اس کو بند کریں اور اپنا کام جو ہے دس سی طریقے سے کریں تاکہ جو ہے عام غریب لوگوں کو اپنا ہاتھ مل سکے جیسے جیسے پیچھے دنوں میں ایک لیسٹ ہم نے تیار کی ہے وہ لیفٹ لوگ دوں جائیں وہی لیسٹ ہی ہماری ابھی تک جو ہے سرکریوں کے پاس پڑی ہوئی ہے لہٰذا میں سرکار سے حفیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی حالت رہی تو ہم یہ رضائن آپ کو دے دیں گے آپ اس پنچائد کے جو ہے جو ہے جو ہے نکارا قسم کی جو ہے حرکتیں ہیں جو ہے اس میں سے ہم اپنا رضائن سرکار کو پیش کریں گے تمام تار سر پانچ پانچ جو ہے تمام تار لوگ تنگ ہو چکے ہیں تمام لوگ تنگ ہو چکے ہیں لہذا ہم سرکار سے حفیل کرنا چاہتے ہیں جا اگر ایمی جیٹ یہ سسٹم درست نہیں کیا گیا تو ہم اپنا رضائن سرکار کی طرف کو پیش کر دی جائیں لہذا میرا ایک ہی مددہ ہے یہاں پر کچھ دس دن پہلے یہاں پر ہماری ایک لیفٹوڑ ڈسٹ کی جو میں نے ایک پر ایٹی کو بنایا تھا تو وہاں پر سبھی لوگ اٹھے ہوئے وہاں پر اپنے سیکٹری صاحب اور اس بعد اپنے ویڈیو صاحب نے بولا وہاں پر ایک میٹنگ کرو اس وہاں پر ایک پر ایٹی بناؤ ہم نے پر ایٹی بنائی بنانے کے بعد دوسرے دن جو ہماری اڑی پلیسر کی لیفٹی جس میں ایک سو سات آدمی ہمارا اس میں ایک سو سات میں سے ایک سو سات ہی جو کمپلیٹ ڈلیٹ ہو چکا ہے پتہ نہیں کس کارن ڈلیٹ ہوا ہمیں تو سیج کا وہ پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پر لوگ جو میرے گھار میں آتے ہیں اور مجھے گالین دیتے ہیں یا ہم نے آپ کی سرپینج بنایا ہمارا انہیں ہمارے مکان گھٹا رہی ہے ہمارا سرکار سے یہی کہنا ہے کہ جو جن لوگ کے نام کسی سرکارن کھٹے ہیں تو ان کو جو ہے دبارہ ان کو اپنا آکھ ملنا چاہیے یہ تو یہ لوگ روڈ پر آسکتے ہیں وہ یہاں پر نارا با جی میرے گھر میں آ کر کر رہے تھے میں نے کہا یہاں نہیں آپ چلو وہاں پر ویڈیو دفتر ویڈیو ساب آج نہیں آئے اس کے قرآن تو وہ سون بار کوئیں گے پھر آج کچھ ہمارا نہیں مسئلہ ہوتا ہے ہم پھر دبارہ کچھ چیز میں دبارہ گور کریں گے